اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین آج ہم سورہ اخلاص کا وظیفہ فور بیبی بوائے پر بات کریں گے کہ کیسے یہ وظیفہ کر کے آپ کو انشاءاللہ اللہ کی پاک ذات ضرور نہ صرف بیٹے سے نوازے گی بلکہ اگر اولاد نہ ہوتی ہو یا پھر اولاد ہوتی ہو پر فوت ہو جائے یا پھر حمل ضائع ہو جاتا ہو ان تمام مسائل کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں عمل انتہائی آسان ہے مگر ہر وظیفہ کو کرنے کے لیے آپ کو آسان سی شرائط پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے جس کے بعد ہی آپ کا وظیفہ پوری طاقت سے اثر کرتا ہے اور آپ کے وظیفہ میں رکاوٹ نہیں آتی میری ان باتوں کا خیال رکھ کر آپ کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ وظیفہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا وظیفہ کچھ یوں ہے کہ روزانہ گیارہ دن تک لگتار حمل ٹھہرنے سے پہلے یا حمل ٹھہرنے کے بعد آپ تین سو تیرہ بار سورہ اخلاص کو ایسے پڑھیں کہ سب سے پہلے عشاء کی نماز مکمل کر لیں پھر وہیں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے گیارہ دفعہ دروش شریف کا ورد کریں آپ درودِ ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر جو بھی دروش شریف آپ کو آتا ہو آپ اس کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ تین سو تیرہ بار سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کریں اور سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور سات سات ذہن میں اپنے مقصد کو لازمی رکھیں جب تین سو تیرہ بار مکمل کر لیں تو پھر دروش شریف کو گیارہ دفعہ پڑھیں اور اللہ کے حضور دعا کریں اور یہی عمل گیارہ دن تک لگاتار کریں جب گیارہ دن مکمل ہو جائیں تو بھی روزانہ چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے تو سورہ اخلاص کی تلاوت کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات ضرور بیٹے کی نعمت سے نوازے گی اور آپ کا مقصد ضرور حاصل ہوگا عمل کی بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ اولاد کی زندگی بھی ہوگی اس عمل کو کرنے کے لئے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھیں یہ بات ضروری ہے کہ عمل جب بھی کریں کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں آپ تین وقت کی بھی نماز پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کی شرط پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اگر آپ کے اندر کوئی بھی شک و شبہ ہوگا تو آپ کا عمل ضائع ہو سکتا ہے عمل کرنے سے پہلے اگر آپ کی جیب اجازت دے تو اکیس روپے مسجد میں ڈال دیں انشاءاللہ عمل تیزی سے اثر کرے گا اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے خواتین مخصوص ایام میں عمل کو بغیر وضو اور نماز کی سٹارٹ کر سکتی ہیں اس عمل کو میاں یا بیوی دونوں یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے کوئی دوسرا شخص اس عمل کو آپ کے لئے نہیں کر سکتا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اسلامی ویڈیوز اور وضائف کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ موسیقی